اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اسکارڈ پر جو کہ نیوزیلینڈ سریز کے لئے اور موجھ پانلائز ہو گیا ہے اور اغوانستان کے خلاف ایکسپیرمنٹ کرنے کے بعد پانلی یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ ٹیٹوینٹی اور اڈیائے دونوں ٹیمز کو باور آزم ہی ریڈ کریں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابع کہ ٹیٹوینٹی اسکارڈ میں سینئرز کی واپسی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اغوانستان سریز میں بہتر پرفارم کرنے والے پریئرز جت میں سائم ایوک، احسان اللہ، سمان خان اور عماد عصیم شامل ہیں تو وہ بھی اسکارڈ کا حصہ ہوں گے اور اب اڈیائے سکارڈ کی بات کریں تو ٹی سی بی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کیونکہ اس سال اڈیائے ورلک اپ اور ایشیا کب بھی ہے تو اس کے لئے 20 سے 25 کھلاڑیوں کا یہ پور بنایا جائے گا اور پھر ان کھلاڑیوں کے لئے ہینشنر کرگٹ اکیڈمی میں کیمپ بھی رہایا جائے گا پاکستان اسکارڈ اپرل کی تین یا چار تارک کا اناؤنس کر دیا جائے گا اور اس کے فوراں بعد تریننگ کیمپ بھی ساتھ کیا آٹھ اپرل سے شروع کر دیا جائے گا پاکستان اڈیائے سکارڈ کے پرابیلز کی بات کریں تو ان میں بابر آزم کپتان، شداب خان وائز کپتان، محمد رزوان، شاہین شاہ فریدی، حارس رو، امام الحق، فخر زمان، محمد نواز ہوں گے لیکن پی ایسر اور ڈومیشٹر کی پروفارمنس کو بھی موقع دیا جائے گا جس میں اسہاں امیر، احسان اللہ، عبداللہ شفیق، عماد وسیم، طیب طاہر اور فہی مشرف سارے فیرست ہیں اسکارڈ آنانسمنٹ سے پہلے کپتان بابر آزم اور چیف سریکٹر حرون رشید کی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ میٹنگ بابر آزم کی عمرہ سے وافظی پر کی جائے گی اور پھر اس کے بعد پاکستان کا اسکارڈ آنانس کر دیا جائے گا دوسری طرح نوزلینڈ اپنا اسکارڈ آنانس کر چکا ہے جس میں سارے ٹیم کے مین پلیئرز نے اس ٹوئر پر آنے سے معذر کر لی ہے کیونکہ انوزلینڈ کے تمام کپ پلیئرز اس ٹوئرن آئی پیر میں مصروف ہوں گے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں